لو منزلِ ہفتم کو چلے ماہِ رسالت الحمد کے ناروں کی بجی خلد میں نوبت لینے کو فرشتوں کا بڑا ہشاو کے زیارت سر رکھ دیئے دیواروں پہ ہروں نبا حسرت غلطا کے وہ آتا ہے جو شاہد و سرا ہے سلوات پڑھو آمدِ محبوبِ خدا ہے اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے یہ ذاتِ رسولِ عربی کا صدقہ ہے زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک مسکنِ ماہی سے لے کر آجِ ماہ تک تا تسرہ سے لے کر آجِ سرئیہ تک زمین کے ذرہ سے لے کر کہکشاؤں تک ذرہ سے لے کر آسمان کی بلندی تک جو کچھ بھی ہے یہ ذاتِ رسولِ عربی کا صدقہ ہے سبحان اللہ خوشاں محبوبِ پاک اور زیبندہِ خلطِ لولا کا لمعہ خلقت اللہ فلاک کہ جس نے اپنے انوارِ فیض سے ہر ایک چراغبِ نور کو رشکِ مشعلِ تور بنا دیا اور اپنے جسمِ متاہر تجلیِ مظہر پر قبائِ توحید زے فرما کر آدمِ زعیفِ البنیان کو لباسِ افضلیت پہنا دیا وہ نبیِ محترم اور مبشرِ آزم کے جس کے واسطےِ ارشو کرسی زمین و آسمان بلکہ جملہ ممکنات پردہِ غیب سے عرصہِ امکان میں آئے وہ نبی جو شم سے وزوہا ہاں شمِ انجمنِ و لیلِ زائی اکشا سیاہِ مناظرِ سبحان اللہ شاہدِ خلوتِ قعبہ قوسینِ عودنا ہمائِ عوجِ دن افتداللہ مفتائِ گنجینہِ فاہا الابدہِ ماہا کولِ البسرِ ما زاغل وما تغا توتیِ خوش بیانِ وما ینتقونِ الہوا بلبلِ ہزار داستانِ ان ہوا ویوں یوہا قبائِ قصِ اشتبا شمائِ وانِ استفا گلِ گلزارِ توحید اندلیبِ شاق سارِ تفرید شمائِ شبستانِ عبدیت پروانہِ چراغِ اہدیت رنگِ حدکہِ یکتائی باہرِ بارستانِ کبریائی مزہرِ امورِ خفی و جلی نونیحالانِ چمنِ اقتدار آئینہِ جمالِ معرفت تجلیِ طورِ مکرمت آرائشِ امبز میں محتضا زینتِ مسندِ انبیاء خزرِ راہِ گمراہ مشلِ منازلِ طالبہ دوائِ دردِ غمناکا مرہمِ جراتِ سینہِ جانکا مونسِ اہلِ عالم عیسائِ بیمارانِ غم سرورِ عرب سیدِ عالی نصب فخرِ رسول حادیِ سبل سخن گویار ساتِ قیامت اخترِ برجِ حقیقت گوہِ درجِ وحدت شفیہِ آسیانِ امت مونسِ اہلِ اعزا دستگیرِ بے دست و پا چارہ سازِ انبیاء تاجِ الاؤلیاء امامُ الورا خیرُ الورا خسوِ دو جہا فرما رواہِ عالم کعبہِ ایمان قبلہِ ایکان وہ رسولِ عربی جو دبیرِ ذہنِ انسانی خطیبِ عوجِ فارا سوارِ توسنِ وقتِ روا والے انہ والی نظامِ عرض و سماء بائیسِ ایجادِ کائنات حاکمِ مخلوقاتِ الہیہ جگر گوشہِ آمنا سرخیلِ رسولانِ سلف آسمانِ رُجْتُ و ہدایت پیغمبرِ آفاق روحِ کائنات مرجعِ خیرُ الانام شفیہِ یومِ القیام رحمتِ مابود قلزمِ رحمتِ مابود سلطانِ عرب بائشاہِ کون و مکہ بحرِ عطا دینِ خدا دینِ خدا دینِ خدا دینِ خدا دلیلِ وجودِ خدا دلیلِ وجودِ خدا لو منزلِ ہفتم کو چلے ماہِ رسالت الحمد کے ناروخی بجی خلد میں نعبت لینے کو فرشتوں کا بڑھا شاو کے سیارت سر رکھ دیئے دیواروں پہ ہوروں نے با حسرت قل تھا کہ وہ آتا ہے جو شاہد و سرا ہے سلامات پر ہو آمدِ محبوبِ خدا ہے اب یہ میسے سنیے گا جس کی وجہ سے میں نے میسوں کی تقرار کی ہر چرخ پہ قدرت کا تماشاں نظر آیا چوتھے کمکہ رنگ نرالا نظر آیا ممبر پہ علی فرش پہ عیسیٰ نظر آیا جو مصحفِ ناتک ہے وہ گویا نظر آیا نظروں میں ملک شانِ ولی تول رہے ہیں انجیل ہے خاموش علی بول رہے ہیں یا علی نظروں میں ملک شانِ ولی تول رہے ہیں انجیل ہے خاموش ماشاءاللہ علی علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے لئے اور سننے کے لئے انعقاد کرنے کے لئے آپ یہاں تشریف لائیں ہیں تو ذرا سم مل کر بولیں یہ احتمام سب آپ ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے تاکہ آنے والوں کو کوئی دکت اور پریشانی نہ ہو ذرا حاضرین کی صحت و سلامتی کے لئے بابا سے بلن نارہ فرمائے دیکھیں ہمارے علماء زیوی قر بھی تشریف لانے ہیں تاکہ یہ احتمام ہو جائے اور آپ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پڑھیں مل جل کے جتنی تعداد میں یہاں تشریف فرمائے ہیں سب مل جل کر بابا سے بلن نارہ صلوات اشارت فرمائے دیکھیں جتنی دیر شاید مجھے آپ کے درمیان یہ شرف پانا تھا میں اپنی سمبیداریوں کو شاید با خوبی اپنے اعتبار سے میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں اب یہ علماء زیبقار شورا زیبقار تشریف لہ چکے ہیں اب یہ سلسلہ یکے بعد دگر ہے یوں ہی جاری اور ساری رہے گا قبلہ رضوان مارفی صاحب بھی یہاں تشریف لہ چکے ہیں التماس کی جاتی ہے آپ ادھر تشریف لہے ہیں علماء زیبقار تشریف لہ رہے ہیں آپ سبھی حضرات کی حاضری کی قبولیت کے لیے بابا سے بلن نارہ صلوات اشارت فرمائے ہاں بس یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اور یہ یوں ہی سلسلہ جاری اور ساری رہے گا ہر چرخ پہ قدرت کا تماشا نظر آیا دیکھئے آوازیں بلند ہوتی رہیں گی لیکن کبھی بھی جو ہے وہ آپ یہ احساس نہ کیجئے گا کہ ہماری آواز جو ہے وہ کسی سے کم تر ہے آپ اس ذکر کے صدقے میں اپنی آوازوں کو بلند رکھیں یہ آپ کی آوازیں کائنات کی فضاؤں پر محیط ہوتی رہیں گے ہر چرخ پہ قدرت کا تماشا نظر آیا چوتھے کا مگر رنگ نرالہ نظر آیا ممبر پہ علی فرش پہ عیسیٰ نظر آیا جو مصحف ناتق ہے وہ گویا نظر آیا نظروں میں ملک شانے والی تول رہے ہیں انجیل ہے خاموش انجیل ہے خاموش علی بول رہے ہیں ماشاءاللہ انجیل ہے خاموش علی بول رہے ہیں حضرات یہ تاکہ آنے والے شورہ کو پریشانی اور سہماتیں نہ ہوں اسی لئے یہ راستیں ہموار کیے جا رہے ہیں کبھی مصروں کے شکل میں کبھی بند کی شکل میں یا تھوڑے بہت الفاظ کی شکل میں لیکن جیسے جیسے یہ گلدستہ حسین ترین ہوتا چلا جا رہا ہے آپ ان کو سنتے چلے جائیں اور اپنی سمبتاریوں کو نباہتے چلے جائیں التماس کی جاتی ہے سابیر فراز بنارسی ساب سے تشریف لائیں اور نزان حقیدت پیش فرمائیں آپ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پڑھیں